اسلام علیکم قوتِ با کے لئے کمال کی چیز ہے یعنی کہ طاقت کے لئے لا جواب چیز ہے اصحاب کو طاقت ملتی ہے اس سے کمزوریوں کے لئے یہ اکثیر ہے جن حضرات کو شکایت رہتی ہے کہ ان کا انتشار نہیں ہے طاقت نہیں ہے جسم میں تو ان کے لئے بے حق طاقتور چیز ہے اگر آپ اسے بنا لیں گے اور اسے استعمال کریں گے اس کی خوراکیں بھی یہی سات سے آٹھ دس سے زیادہ خوراکیں نہیں ہوتی تو انشاءاللہ اگر آپ یہ بنائیں گے تو اسے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے ریزارٹ پر ملیں گے آپ نے سمائن کرنا کچھ ایسا ہے کہ آپ نے سمل فار لینا ہے بیس گرام میں بتاتا چلوں ساتھ کہ سمائن یہ سمل فار جو ہوتا ہے یہ زہر ہوتا ہے یہ سنکھیا جسے کہتے ہیں ارسینک بھی کہتے ہیں یہ آپ نے اسے کشتہ کرنا ہے اور یہ عام آدمی کے بس کے بات نہیں ہے اگر کرنا چاہے تو میں آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر آپ کرنا چاہے تو کریں حکمہ حضرات سے ورنہ کسی مستند حکیم سے ہی بنوالیں تو وہ آپ کو بنا کر دے دے گا تو سمل فار آپ نے بیس گرام لینا ہے اور دارچینی جو ہے وہ آپ نے ایک پاؤ لینی ہے یعنی کہ دائیسو گرام ٹھیک ہے ایک پاؤ دارچینی اور بیس گرام سمل فار لینا ہے دارچینی کا آپ نے ایسا کرنا ہے سفوف کرنا ہے سفوف کر کے اس کے درمیان میں سمل فار رکھ کر دارچینی کے جو سفوف ہے اس کے درمیان میں سمل فار رکھ کر اوپر آپ نے مٹی کا ایک پیالہ دے دینا ہے اوپر سے رکھ دینا ہے اور دبا دینا ہے اور یہ صفوف جو آپ نے رکھنا ہے یہ تبہ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے تبہ پر رکھ کر اور سملفار اس کے اندر رکھ کر اس صفوف کے جو آپ کے پاس ہوگا ایک پاؤ تو اس کے اوپر یعنی کہ آپ نے مٹی کا پیالہ دے کر دبا دینا ہے اور دس گھنٹے تک ہلکی آنچ پارے سے پکائیں دس گھنٹے کی ہلکی آنچ دینی ہے ہلکی آگ دینی ہے پھر اس کے بعد وہ آگ بند جب آپ کر لیں دس گھنٹے کے بعد آگ بند کر دیں اور تھنڈا ہونے پر سمل فار نکال لیں یہ پھول کا کشتہ ہو جائے گا اس کی جو خوراک ہے وہ ایک چاول دانے جتنی اس کی خوراک ہے صبح کے وقت مرغن چوری ہو یا دیسی گی ہو دیسی گی کے ساتھ استعمال کریں مکھن کے ساتھ استعمال کریں اور ساتھ دودھ پیئیں اس کی ساتھ سے آٹھ خوراکیں کافی ہیں دودھ اور دیسی گی بکسرت استعمال کریں یہ امراضِ بلغمیاں، اسابیاں، گھنٹیاں کے لیے بہت مفید ہے وجل مفاصل جو کہتے ہیں نا یہ جوڑوں کا درد اس کے لیے یہ صداوی اثرات جو ہے اس کو فوراں ختم کرتا ہے اور آٹھ سے دس دن میں انشاءاللہ شفاہ ہو جاتی ہے اساب و ازلات کو انتہائی طاقتور بناتا ہے قوتِ با جو ہوتی ہے انسان کی یہ مردانہ طاقت اسے بڑھاتا ہے قدرتی ٹائمنگ پیدا ہوتی ہے مساق پیدا ہوتا ہے بھوک بڑھاتا ہے اور یہ آپ نے موسم میں یہ سرما جو ہے سردی کے موسم میں آپ نے بنانا ہے سردی کے موسم میں یہ کھانا ہے گرمی کے موسم میں آپ نے اسے استعمال نہیں کرنا تو نارمل موسم جو ہوتا ہے اسی میں آپ بنائیں اور اسے کھائیں اور اسے استعمال کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ